سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدلو ونسلی علی رسول کریم اما بعد میں آپ تمامی ازرات کا جتنے بھی الیکٹرونک میڈیا اور پلنٹ میڈیا کے ذمہ داران ہیں مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور سنی دعوت اسلامی کی جانب سے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں تقریباً کم و بیش بائیس سالوں سے سوادعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ معمول ہے کہ ہر سال ذکر تاجدار کربلا کے ارمان سے شہر لیول پر بڑے احتشام کے ساتھ اور بڑے احتمام کے ساتھ ذکر تاجدار کربلا کی محفل منقض کرتے ہیں لیکن چونکہ اس سال لاؤڈاؤن ہے اور کروانا کی وبا کی وجہ سے مذہبی سیاسی ساری تقریبات اس وقت موقوف ہے تو یہاں پر ہم لاؤڈاؤن کا خیال کرتے ہوئے بہت مختصر سی محفل مسجد میں کر رہے ہیں اور آن لائن اس کو نشر بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ذکر تاجدار کربلا کا مقصد صرف واقعات کربلا کو سنا کر دلوں کو بہلانا نہیں ہے بلکہ ایک پیغام دینا مقصد ہے کربلا ایک خوبصورت پیغام ہے مایوسیوں کے دور میں امید کے کرن کا نام کربلا ہے خوف کے ماحول میں شجاعت دلیری اور بہدری کا نام کربلا ہے جب کرپشن اور اہل اقتدار ظلم کریں تو ظلم کے خلاف کیسے ڈٹا جائے کیسے اٹھا جائے اور اپنی آواز کو کیسے بلند کیا جائے اس کا نام کربلا ہے کربلا کا نام ہے مٹ جانا لیکن ضمیر کا سودا نہ کرنا یہ کربلا ہے نئی نسل کو از سر نو کربلا کی تاریخ یاد دلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری قوم کے اندر شجاعت بہدری اولوالعزمی بلند ہمتی پیدا ہو کربلا میں دو کردار ہے ایک حق و صداقت کا دوسرا جھوٹ اور کذب کا ایک طرف شراب کی محبت پائی جاتی ہے دوسری طرف شراب سے نفرت پائی جاتی ہے ایک طرف ظلم اور زیادتی ہے دوسری طرف صبر اور استقامت ہے ایک طرف عصار اور قربانی کا جذبہ ہے دوسری طرف ظلم اور زیادتی ہے تو قوم کو یہ بتانا ہے کہ بلندی سر بلندی ہمیشہ صبر کی ہوئی استقامت کی ہوئی صداقت کی ہوئی اولوالعزمی کی ہوئی شجاعت کی ہوئی بلند ہمتی کی ہوئی اور پھر خاص بات یہ ہے کہ کربلا میں ایک طرف محبت ہی محبت ہے اور دوسری طرف نفرت ہی نفرت ہے جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ آپس میں ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے نفرتوں کی نہیں یزید لوگوں کے دلوں میں کبھی جگہ نہ پاسکا لیکن محبتوں کے علم بردار امان حسین آج بھی ہر دل میں زندہ ہے بلکہ ہر مذہب میں زندہ ہے اور اگر یہ کہا جائے کسی نہ کسی اعتبار سے ہر مکتبہ فکر بھی آج امان حسین کا نام لیتا وہ نظر آلائے تو یہی پیغام عام کرنے کے لیے تاریخ اکربلا ہر سال بیان کی جاتی ہے تاکہ نوجوانوں کے اندر جذبہ حق و صداقت پیدا ہو دل کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو اس مقصد کے تحت کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور یہی ہماری کاوش ہے اور اس میں ہم بہت کامیاب بھی الحمدلہ کہ ہر سال کئی جوان اپنے چینوں پہ داڑیاں سجاتے ہیں نماز کا عہد کرتے ہیں شراب سے توبہ کرتے ہیں برائیوں سے توبہ کرتے ہیں اور بعد میں جب وہ اس کی ریپورٹیں ہمیں ملتی ہے تو دل بڑا مسرور ہوتا ہے اور ویسے کربلا کے واقعات میں رکت بھی ہے محبت بھی ہے اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں تو دل کی نرمی کے بعد جب وہ ان کو کوئی پیغام پیش کرتے ہیں تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں خلیل عباس صاحب انہوں نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا ہے اس پر میری عرض یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو ہر قدم پر ہمیں تکلیفیں ہیں آتی ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک مکہ کی سرزمین پر دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا تو اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے اور اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے لیکن جب دعوت کا کام شروع کیا تو وہی لوگ مخالف ہو گئے پتھر مارنے لگے شہاب عبی طالب کے اندر تین سال تک کے نبی پاک کے گھر والوں کو پیت کر کے رکھا تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام لے کر اٹھیں گے مخالفتیں تو ہوگی اور بلکہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل یہی ہے کہ لوگ آپ کے مشن کی مخالفت کریں تو ان بائیس سالوں کے اندر بہت ساری یعنی کہ ایسے جب وہ منزلیں آئی کہ کیس بھی کیے گئے اور مخالفتیں بھی بھرکور ہوئی مگر یہ ہے کہ مومن کی شان ہے کہ وہ عقابی زندگی جیتا ہے اور عقاب کی شان یہ ہوتی ہے نا کہ وہ موسم سے بھاگنے کی بجائے بارش ہے سردی ہے گرمی ہے اس سے بھاگنے کی بجائے وہ موسم کو انجوائے کرتا ہے یہی اس کی شان ہوتی ہے تو ایسے ہوا کہ جب جب مخالفتیں بڑھتی گئی تو محفیل کا رنگ بھی نکھرتا گیا اور محفیل مضبوط ہوتی گئی اس لیے کہ یہ محفیل کا انعقاد جا وہ ذاتی تشہیر کے لیے نہیں تھا اور نہ ہے اللہ جانتا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی شاہد ہو اس لیے اس دین سے آج تک پہلے محفیل یہاں ہم نے رکھی تھی بائیس سال پہلے ستینو یا اٹھینو کے اندر تو کمالپورے میں آپ جانتے ہیں کمالپورے میں مدرسہ عربیہ نرلوم ہے اس کی گلی میں ہم لوگوں نے رکھا تھا اور وہاں تقریباً پچاس ساٹھ لوگ موجود تھے پچاس سے ساٹھ لوگ موجود تھے پوری وہ کل کائنات اس جلسے کی وہی تھی وہاں سے آگاز ہوا اور گزشتہ سال آپ نے ایٹیٹی کا آشورہ کا جلسہ دیکھا ہوگا کہ پورا ایٹیٹی کا گراؤنڈ بھر کر یہ باہر لوگ کہاں تک تھے تو اور پھر آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ لاکڈاؤن میں ہم لوگ کمرے میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں تو یعنی یہ محفل کا مقصد پبلک نہیں ہے بلکہ اس محفل کا مقصد مشن ہے اور جو ہو رہا ہے تو بڑے تلخے تجربات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے مخالفت کی ہے میں آپ لوگ کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مخالفت کر کے ہمیں محتاط بنایا ہمیں مضبوط کیا اور اس لیے کہ جب ہوایں مخالف چلتی ہے تو پرواز جو ہے وہ تھوڑا سا تیز کرنی پڑتی ہے تو اس سے پر ہی مضبوط ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہمارے محلے کے شاعر ہیں بہت اچھے شاعر وائد انساری صاحب کا بہت اچھا شعر ہے مجھے یاد آتا ہے کہ جلنے والوں کو خدا رکھے سلامت واحد جتنے جلتے ہیں میرے فن کو جلا ملتی ہے امام علی مقام کے گیروں کی طرف سے جو ہے وہ اخلاقی اخلاق ملتی ہے دین ہی دین ملتی ہے جیسے مثال کے طور پر جب ایک ہزار یا پندرہ سو کا لشکر لے کر غر جو ہے وہ امام علی مقام کو قید کرنے کے لئے آئے قیدی بنانے کے لئے تو چونکہ امام علی مقام دیکھ رہے تھے کہ سامنے سے جو شخص آ رہا ہے وہ قیدی بنانے کے لئے آ رہا ہے قید کرنے کے لئے آ رہا ہے تو امام علی مقام چونکہ اس وقت سفر میں تھے اور آپ کے پاس پانی کھانے کا انتظام سب کچھ تھا کیونکہ آپ مسافر تھے تو سامنے سے جب ہور کا لشکر آیا تو اس نے امام علی مقام کو اس وقت سلام بھی نہیں کیا امام نے فرمایا کہ کیوں آیا تو شخص نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں تو امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر ہو کیا تو مجھے قیدی بنائے گا تو اس نے کہا ہاں میں قیدی بناوں گا لیکن جو بات آپ نے مجھ سے کہیے میں آپ کو پلٹ کر نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی امی جو ہے وہ نبی کی بیٹی ہے اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو یہ پلٹ کر جواب دیتا یہ گفتگو کے درمیان امام پاک کی نظر پڑی جانوروں پر تو جانور ہاپ رہے تھے فرمایا کہ ہور تیرے جانور کیوں ہاپ رہے پھر دیکھا تو لشکر بھی ہاپ رہے شدت کی گرمی ہے جانور اور لشکر ہاپ رہے فرمایا کہ یہ کیوں ہاپ رہے تو کہا کہ مجھے ابن زیاد کا حکم تھا کہ کوفہ سے لے کر آپ تک پہنچنے تک میں کہیں نہیں رکھوں تو میں کھانے پینے کے لئے بھی کہیں نہیں رکھا جانوروں کو سواریوں کو دوڑاتے ہوں میں یہاں تک لائے ہوں تو میری سپاہ بھی پیاسی ہیں میرے جانور بھی پیاسے ہیں تو امام نے فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوگی میرے پاس پانی موجود ہے پہلے اپنے جانوروں کو یہ پانی پلاؤ اور اپنے لشکر کو یہ پانی پلاؤ یہ دیکھیں اخلاقی جو قیدی بنانے کے لئے آ رہے ہیں آپ اس کے پیاسے جانوروں کو اور پیاسی سپاہ کو آپ پانی پلاؤں اسی طرح کرولہ کے بعد آپ دیکھیں عام طور پر اگر کسی کی بائک ہماری بائک سے تکرا جائے تو ابھی ہم برسو اس سے ناراض رہتے ہیں کسی نے ایک مرتبہ گالی دے دی تو کئی دنوں تک جھگڑا چلتا رہتا ہے کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو کئی دن تک کہ ہمارے دل میں اس کے لئے برگز کی نہ ہوتا ہے لیکن کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا اور اس پورے حادثے کا جو ذمہ دار جو لوگ تھے یزید کے علاوہ اس میں سے ایک نام ہے ابن زیاد کا عبداللہ ابن زیاد کا اسی طرح ایک نام ہے شیمر کا ٹھیک ہے تو جس وقت مختار ثقفی بدلہ لینے کے لئے اٹھا اور اس نے بدلہ لینا چاہا تو ابن زیاد اور شیمر اس طرح کے جو خاص لوگ تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے روایتوں میں آتا ہے تاریخ میں آتا ہے کسی نے ابن زیاد کا نام لکھا کسی نے شیمر کا نام لکھا لیکن یہ دونوں بہت اہم کردار تھے شہادت کے معاملے کو لے کر امام زین العابدین ایک سفر میں تھے اور جنگل میں آپ کا خیمہ تھا اور شیمر یا ابن زیاد بھاگے بھاگے فر رہے تھے اور ان لوگوں کی ملاقات امام زین العابدین سے ہوگی تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے کہ آپ پانی پلا سکتے ہیں تو امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں بڑے سافزادے ہیں اور وہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں عینی شاہد میں سے ہیں انہوں نے ایک روایتیں بیان کیے کربلا کی تو امام زین العابدین نے اس کو پانی دیا ایک کٹورے میں دیا پھر اس نے کہا اس سے پیاس نہیں ہوشتی ہے کہ آپ ایک بار اور دے سکتے ہیں تو دوسرا کٹورہ بھی دی پھر اس نے کہا اس سے ہی پیاس نہیں ہوشت سکتے ہیں آپ اور دے سکتے ہیں تو پورا مشکیزہ دے دیا جب وہ پانی پی کر اس کو چین ہوا تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا شہر پہچانا نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے پہچانا فرمایا ہاں میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ آپ ہی لوگوں نے تو پانی بن کیا تھا لاشوں پہ بھوڑے دوڑائے تھے میرے معصوم بھائی چھ مہینے کے امام حسین کے بیٹے کو تم نے زبا کیا تھا بیویوں کی چادریں چھنی تھی میں تمہیں پہچان گیا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ پہچان گئے اس کے باپ بھی آپ نے پانی دینے سے انکار نہیں کیا تو امام ظنالعبدین نے فرمایا یہی تو فرق ہے تم نے جو کیا وہ تمہارے اخلاق تھے اور ہم نے جو کیا یہ ہمارے خاندان کی رئی تھے تو یہ ہے کربلا کا پیغام جو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں نام ہم امام حسین کا لیتے ہیں اور کردار یزید پر زندگی گزارتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہ کے دیم پر ہوتے ہیں اسلامی مملکت میں بادشاہ عادل چاہیے ظالم نہیں چاہیے جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات جس گھر کا بڑا شرابی ہو تو اب باپ کے لوگوں کو شراب سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ گھر کا ذمہ داری شرابی جس گھر کا بڑا جواری ہو تو اس پورے گھر کو جواہ سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پورا بڑا ہی بگڑ گیا تو چھوٹوں کو کون سمالے گا تو ایسے ایک اسلامی نظام ہے کہ جو اسلامی خلیفہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے نہیں بنے گا اسلامی مملکت میں وہ شورا سے بنے گا یا لوگوں کے انتخاب سے بنے گا یہ ہے اور وہ عادل ہوگا نمازی ہوگا شریعت کا پابند ہوگا جیسے حضرت عمر بن خطاب تھے صدیق اکبر تھے عید عثمان گنی تھے مولا کائنات تھے کہ ان کا حال یہ تھا جبہ پہن کر کے ممبر پہ کھڑے ہیں تو کوئی پوچھ سکتا تھا کہ مالی گنیمت میں چادر ہے تو ایک ایک ملی آپ کا قطو لمبا ہے آپ کا یہ جبہ کیسے بن گیا انہوں نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کی چادر میں نے لی اور کوئی ماتے پر شکر نہیں آیا پھر وہ نظام کہ ایک چراغ جلایا حساب کیا پھر وہ بجھا دیا دوسرا چراغ جلایا اس سے حساب کیا اچھنے والے نے پوچھا کہ چراغ تو دونوں ہی چراغ ہے حساب تو دونوں ہی حساب ہے آپ نے ایک بجھایا پھر ایک چوپڑا شروع کیا دوسرا جلایا پھر دوسرا ریجسٹر شروع کیا کیا وجہ ہے کیا فرق ہے فرمایا میں نے بیت المال کا چراغ جلایا حکومت کا حساب کیا جب اپنا پرسنل حساب کرنا ہوا تو میں نے گھر کا چراغ جلایا یہ ہوتا ہے امیر المومنین اور ایسا ہوتا ہے اسلامی بادشاہ ٹھیک ہے تو چونکہ ایسا بندہ ہوگا تو ہی وہ بیت المال سے کسی کو کھانے نہیں دے گا عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین ہے خلیفت المسلمین ہے عید کا دین ہے گھر میں کپڑے نہیں ہے بچوں کے بچوں نے زید کیا تو کہا دھوکے پہن لو زیادہ زید کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے میں جا کر بیت المال میں مانتا ہوں اور پھر اس کے بعد جا کر کے کہا کہ بھئی ایک مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو عید کے کپڑے آ جائیں گے بیت المال کا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا آپ لکھ دیجئے کہ ایک مہینے آپ زندہ رہو گے تو میں آپ کو پیشگی تنخواہ دیتا ہوں جب زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں تو پیشگی تنخواہ کیسے دوں پلٹ آئے اور فرمایا کہ دھلے وے کپڑوں پہ اید ہو سکتی ہے لیکن حرام کپڑوں پہ اید نہیں ہو سکتی یہ مزاج تھا یہ ذہن تھا اب آپ بتائیں کہ ایسا مسلمانوں کا بادشور خلیفہ ہوتا ہے صدیق اکبر کی طرح صدیق اکبر کی بیوی نے کہا ہم حلوہ کھانا چاہتے ہیں فرمایا میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں حلوہ کھلاؤں تو کہا کہ آپ جو خرچہ دیتے ہیں ہم نے کچھ اس میں سے پیسہ بچا کے رکھا ہے کہا اس کا مطلب خرچہ میں بیت المال سے زیادہ لیتا ہوں جتنا تم نے بچایا اس کا مطلب اتنے میں ہی جائے وہ اپنے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے کہاں ہیں وہ پیسے جو حلوے کے لیے بچائیں وہ پیسے لیے اور واپس جا کر بیت المال میں جمع کر آیا ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ یہ ایڈیل ہے یہ لوگ تو اب یزید جو تھا تو یزید تو ابتدائی جوانی سے ہی عباش تھا ابن کسیر کو دیکھ لیں جس پر سب متفق ہے سارے مقاتب فکر جس کو پڑھتے ہیں جس پر اتفاق کرتے ہیں یزید لڑکوں کے ساتھ بچفیلی کرتا ہے حالت سفر میں بھی وہ شراب پیتا ہے اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا کتنا بھی بگڑا وہ آدمی ہوتا ہے کم از کم وہ سفر حج میں تو کچھ احتیاط تو کرتا ہے اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا زنا کا معاملہ الگ محرمات کے ساتھ نکاح الگ جن کے ساتھ نکاح قرآن نے حرام قرار دیا وہ ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے ام المومنین آئیشہ صدیقہ کو اس نے اتنی بڑی گالی دی شیخ عبدالعق مدیس ڈیلوی نے لکھا جبکہ وہ مات المومنین کی توہین گفر ہے یہ سب چیزیں تھی تو اب وہ بادشاہ بندہ تھا شرابی زانی لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرنے والا بندروں کو نچانے والا اور اس کے بعد جب وہ چیتوں سے کھیلنے والا باسری کا شوق رکھنے والا تو ایسا آدمی جب بادشاہ بنے گا تو شراب پر پاوندی کون لگائے گا بے نمازی بادشاہ بنے گا تو کوڑے لگا کر لوگوں کو نماز کون پڑھائے گا جب بادشاہی زنا کرے گا تو زانیوں کو سزا کون دے گا کیونکہ اسلامی حکومت اگر ہو تو زانی کی سزا جو سنگسار کرنا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے گہر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگانا ہے تو جب بادشاہی زنا کرے گا تو کون سزا دے گا تو امام اس چیز کو اس پسمنظر کو اس بیک گراؤنڈ کو اس سب چیزوں کو دیکھ رہتے کہ اگر ایسے بندے کو قبول کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو امام علی مقام احتجاج کیلئے کھڑے ہوئے اب کھڑے ہوئے انہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی فوس سے میں نے مقابلہ نہیں کرنا لیکن احتجاج درج کرانا تھا اور یزید کا چہرہ بے نکاب کرنا تھا شہادت تو ہو گئی ان کی اور ان کے بہتر پورے عوان و انصار کی لیکن یزید کا چہرہ بے نکاب ہو گیا یزید غلط ہے پھر امام علی مقام کی اس احتجاج پر لوگوں کو جرت ملی کہ جو لوگ بیعت کر چکے تھے انہوں نے بھی یزید کو ریجیکٹ کر دیا اور آج تک کسی نے یزید کو قبول نہیں کیا تو یہ گویا کہ جانوں کی حفاظت کی جنگ نہیں تھی یہ مشن کی حفاظت کی جنگ تھی اور جنگ جیتنا اس کو کہتے ہیں کہ جو مقصد میں جیتا ہے امام حسین سر کٹا کر مقصد میں کامیاب ہو گئے اور وہ سر کٹ کر بھی مقصد میں ناکام رہا یہ اصل جنگ کی بنیاد ہے جنگ کی اصل ورنہ حکومت لینا مقصد نہیں تھا جنہوں نے حکومت دے بھی اب وہ کیا لے سکتے تھے تو یہ مقصد تھا دین کا تحفظ اور دین کی پاس ہم کہ ہندوستان سے بڑا پرانا تعلق ہے کہ اسلام تو سب سے پہلے آیا ہی ہندوستان میں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر مسلمان کا کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو جو زمین پر اتارا گیا ہے تو وہ ہند کی زمین پر اترے ہیں تو سب سے پہلی اذان یہاں ہوئی ہے سب سے پہلی نماز یہاں ہوئی ہے سب سے پہلے کلمہ یہاں پڑا گیا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں اب یہ ہے کہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ امام علی مقام علاجدی و علیہ السلام نے جب کربلا میں معاملات کو بڑھتے دیکھا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے راستے میں کیوں روکتے ہو آپ لوگ ایک کام کرو کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ ملنے دوتا کہ میں اس سے ڈائریکٹ گفتگو کروں بات کروں اور بات کر کے اپنا موقف اس کے سامنے رکھوں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بیعت کرنے کی بات کرتے ہیں بیعت کے لئے تو وہ آخری تک تیار نہیں ہوئے وہ چاہتے تھے کہ میں اپنا موقف رکھوں اپنی بات رکھوں اور اس سے میں گفتگو کروں کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے جو بھی چیز ہے اور اگر تم یہ منظور نہیں کرتے ہو بعض مورکین کا یہ قول ہے سب کا نہیں کچھ لوگوں نے اس سے اطلاع بھی کیا ہے کہ اگر تم یہ منظور نہیں کرتے ہو تو پھر ایک کام کرو مجھے واپس مکہ پلٹ جانے دو اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دو میں وہاں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کروں گا اور جب وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا دین دکھوں گا کیونکہ ہندوستان اس وقت کفرستان بنا ہوگا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اللہ کا دین پہنچا ہوں اور نور ایمان فیلا ہوں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا کہ مجھے کسی کفر کے علاقے میں چلے جانے دو میں وہیں جا کر کہ اللہ کے دین کا کام کروں گا آپ کا اشارہ جس طرف ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے وہاں کہے غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ مختار بھائی کے سوال میں شاید یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں کے لوگ جو تھے یہاں کے انڈوستان کے رہنے والے وہ کربلا میں امام علی مقام علی جدی و علیہ السلام کی مدد کو وہاں پہنچے اس یعنی کہ چونکہ یہ تاریخی روایت ہے اور اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کو درائیت پر پرکتے ہیں تو میں صحیح نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دو محرم کو امام حسین کربلا میں تھے پہنچے دو محرم کو کربلا میں اور دس محرم کو شام سے پہلے پہلے آپ کی شہادت ہو گئی تو یہ کل دن بنتے ہیں کتنے دو سے لے کر کے دس تک آٹھ دن بنتے ہیں تو آٹھ دن میں کون سا قاسد تھا وہ جو کربلا سے انڈوستان آ گیا بلکہ وہ کربلا میں اتنا ان کو گھیر لیا گیا تھا کہ نہ ان کا کوئی آدمی باہر جانے دیا گیا اور نہ کسی باہر والے کو آ کر ان سے ملنے دیا گیا قریب میں جو دیاد تھا بلکہ قریب میں سب سے قریب جو بڑا شہر تھا وہ کوفہ تھا تو کوفہ بھی یہ بات نہیں پہنچ سکی امام حالی مقام کے کربلا میں موجود ہیں بلکہ شہادت تک بھی کوفہ میں نہیں پہنچ سکی جب انہوں نے اعلان کیا کہ لوٹا وہ جو لوگ داکو تھے انہیں ہم نے مار ڈالا ہے اب ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے تو کوفہ والے چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ ڈاکو کونے اور وہ راہ مارتے تھے تو ان کو لایا گیا تو جب یہ بات کربلا سے قاسد کوفہ تک نہ پہنچا سکا ان آٹھ دنوں کے اندر اتنا انہوں نے سخت پیرہ رکھا تھا تو وہ کون سا قاسد تھا جو کربلا سے ہندوستان آ گیا تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے کربلا کی واقعات میں غلو بھی کیا ہے بہت غلو کیا ہے تو ان روایتوں کو درائیت پر ہمیں پرک نہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں کے برائمن کچھ حسینی برائمن کہلاتے ہیں اس طرح کی بات بھی لوگوں نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو درائیت پر پرکھے تو ہر عقل من انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور جو لوگ یہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں وہ ناراض نہیں ہوں ایک تاریخی بات ہے جس پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے یہاں کا کوئی بندہ مدد کے لیے نہیں گیا دیکھئے انہوں نے مدد بھی لوگوں کی نہیں مانگی اس لیے کہ وہ تو اپنی آوان و انسار کو کہہ رہے تھے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور نانا نے فرمایا تھا کہ تم کربلا میں شہید ہو جاؤ گے تو یہ مجھے شہید کر کے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میں شہید ہو کر بھی میرا بھی مقصد میں پورا کرلوں گا کہ میں نے اعتجاج جو درج کرانا ہے جو ان کا چھیرہ بے نقاب کر رہا ہے وہ تو جائے گا تم سب چلے جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا تم سب چلے جاؤ وہ اپنی آوان و انسار کو جب بھیج رہے تھے کہ تم سب چلے جاؤ اور کہتے تھے کہ میرے رشتے دار کا ایک 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 آدمی ہاتھ پکڑ لے اور لے کر کہ وہ چلا جائے میں کوئی معاخضہ نہیں کروں گا تو جب وہ موجود لوگوں کو بھیج رہتے تو انہوں نے کسی کو مدد کیلئے کیا بلانا تھا انہوں نے کبھی کسی کو مدد کیلئے بلائیا ہی نہیں اگر وہ ایک آواز دیتے تو اتنی بات تو ہے مختار بھائی کہ جب چودہ صدیان بیٹ جانے کے بعد ان کے جلسے میں ایک آواز پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو ان کی آواز پر کتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کسی کو بلائیا نہیں اس لئے کہ وہاں جنگ مقصد نہیں تھی بلکہ چہرہ یزید بے نقاب کرنا مقصد بہت شکریہ جزاک اللہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر محبان اہل بیعت کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کربلا کو ایڈیل بنائیں کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح آج ضمیر بھی کریں ضمیر خریدے جا رہے تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کو ایڈیل بنائیں حق کے ساتھ زندہ رہیں اور حق کا پرچار کریں اور امن کے ساتھ زندہ رہیں امن کا پرچار کریں اور امام علی مقام نے کربلا سے ہمیں جو پیغام دیا ہے دیکھیں کربلا کا پیغام کتنا خوبصورت ہے کربلا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر عنوان نظر آتا ہے ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے یہ سیدہ زینب اور امام حسین کے تعلق سے ہمیں نظر آتا ہے ایک بیٹے کا باپ کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے امام علی اکبر اور امام حسین کے درمیان نظر آتا ہے بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اگرچہ وہ سہوتے لاؤ حضرت عباس علمدار اور امام حسین کو ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے باپ بیٹی کا تعلق حضرت سکینہ ریمان حسین یعنی کربلا میں ہمیں انوان نظر آتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اتنی مشکل ہے اتنی مسئیبت ہے پھوکے پیٹھ ہیں پیاسے ہیں ہر مسئیبت ہیں لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے کہ نماز کوئی ٹل رہی ہے ٹلنا تو دور کی بات ہے بے وقت بھی نماز پڑی نہیں جا رہی ہے یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں کربلا میں یعنی کربلا سے ہمیں دین سیکھنے کو ملتا ہے کربلا سے ہمیں سچائی سیکھنے کو ملتے ہیں وہاں دھوکہ نہیں ہو رہا ہے وہاں دگا نہیں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اور جس نشے کے خلاف امام حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ امام حسین یزید کے خلاف نہیں تھے بلکہ کردار یزید کے خلاف تھے یزید کے یہاں نشہ تھا زنا تھا میوزک تھی کرپشن تھا بیت المال کا مال کھا جانا تھا تو امام حسین اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ وہ جس کردار کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہمیں بھی اس شخص سے اور اس کے کردار سے اس کے کیریکٹر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور امام علی مقام نے جو کردار اور کیریکٹر پیش کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور پیار محبت کا پیغام عام ہو عبادتوں پر عمل ہو اسلام کے قریب آئیں دین کے قریب آئیں کربلا میں یہ پیغام دیتا ہے اگر دین کے نام پہ مر مٹ جاؤ گے تو دین تمہیں مرنے نہیں دے گا تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور دین مٹانے کے لئے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے تو زندہ رہنے کے بعد بھی تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا تمہیں دین کے لئے جینا ہے دین کے لئے مرنا ہے اور ہر دور میں جس کو بھی انقلاب کی کہیں سے کرن ملی ہے تو وہ کربلا کے بعد ہمیشہ کربلا سے کرن ملی ہے صلاح الدین ایوبی کو آپ دیکھنے اسی طرح سے ان کے بعد جو جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سب کی زندگی کو آپ دیکھنے کہ انہوں نے کربلا سے مشن لیا اولیاء اللہ نے کربلا سے مشن لیا کہ تم اکیلے ہی اگرچہ ہو لیکن حق کا پیغام لے کر اٹھ کر کھڑے رہو بعد میں لوگ تمہارے ساتھی اور تمہارے مشن کے ساتھی بن ہی جائیں گے یہی پیغام کربلا میں دیتا ہے اور عاشقان اہل بیعت کو میرا یہی پیغام ہے کہ زبان کے محبتی مت بنو زبان کے دعوے دار مت بنو کردار کے گازی بنو جس کردار کی حفاظت کے لیے امام نے سب کچھ لٹایا اسی کردار کو اختیار کرو شربت اور کھچڑے والے سریف حسینی مت بنو بلکہ کردار والے حسینی بنو تاکہ جو ہمیں لوگ دیکھے تو پکار اٹھے جب چودہ سو سال کے بعد حسینیوں کی یہ شان ہے تو امام حسین کے کردار کی شان کا عالم کیا ہوگا یہ پیغام آج کی اس کانفرنس میں ہم آپ کو دیکھیں سلام علیکم سنید آفر اسلامی کی جانب سے جب میری بلک میڈیا سے تارمون رکھتے والے ساکھی اگرار اور الیٹرونک میڈیا کے کمیری دعوان جمعان جانبی جانبی جانب سے تمامی کا سنید آفر اسلامی کی جانب سے ہم شکریہ در کرتے ہیں اور میں خصوص ہم شکریہ در کرتے ہیں اور آپ سب سے در کرتے ہیں اور آپ سب سے ترسل سے جب میری لوگ ہیں انتکہ سنید آفر اسلامی کے جو پیغام ہیں وہ کمسانی کی انہوں نے لوگ فرمائیں آپ سب کامشکریہ در کرتے ہیں اور دعا تک سے نقام آپ سب کو دجائیت خیالتاق فرمائیں السلام علیکم السلام علیکم